پولیس کے دوستوں سے وہاں کے ایڈمنسٹریشن کے دوستوں سے جب پوچھا تو میری اب اطلاع یہ ہے کہ معاملہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے جیسا اس کو کوٹرے کیا جا رہا ہے اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ایڈ ہو گئے ہیں یہ وہ بنیادی وجہ ہے جو اس وقت اس طرح کے سکینڈلز کی وجہ بنتی ہے آپ کی بچی آپ کا بچہ آپ کی یونیورسٹی میں کن حرکتوں میں مبتلا ہے کسی کو نہیں پتہ ماں باپ گوارہ بھی نہیں کرتے بہت بیزی ہوتے ہیں ماں باپ عام طور پر اسلام علیکم عواتینوں حضرات پچھلے دس دن سے یا شاید پندرہ دن سے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جو ہے وہ پورے سوشل میڈیا پر اس کا سکینڈل اس وقت وائرل ہے پانچ سو سے زائد سٹوڈنٹس طالبات ان کے جنسی سکینڈل ہیں ہزاروں اساتزہ اس میں انبولو ہیں اور اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس وقت ایک بہت بڑا دانشور ہے اس کا ایک فیس بک پیج ہے ایک یوٹیوب چینل ہے اس پیج پہ اسے لائکس چاہیے یوٹیوب چینل پہ اسے ڈالرز چاہیے لہٰذا وہ دھڑا دھڑ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کوئی بھی یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا معاملہ جب میرے نالج میں آیا سب سے پہلی دفعہ تو میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا پوچھنا شروع کیا میری عادت ہے میں فوراں بات نہیں کرتا پولیس کے دوستوں سے وہاں کے ایڈمنسٹیشن کے دوستوں سے جب پوچھا تو میری اب اطلاع یہ ہے کہ معاملہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے جیسا اس کو کوٹرے کیا جا رہا ہے اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ایڈ ہو گئے ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور بہاولپور کی یا پنجاب کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے جس میں ستر سے اسی ہزار سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں آسادزہ ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ فیکلٹی ہے اس بہت بڑے نیٹورک میں ممکن ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ کسی جرم میں مبتلا ہو کوئی بچی جو ہے وہ کسی جرم میں مبتلا ہو اب آتے ہیں کہ جو آج میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں یا پرائیوٹ ادارے ہیں اور اس لوگ جو ہم نوجوان نسل ہیں ان کو تین چار چیلنجز کا سامنا ہے ایک بچہ اس کی عمر کوئی بھی ہے جب وہ دس سال سے بڑی عمر کا ہوتا ہے یا میری عمر کا ہے جوان ہے نوجوان ہے وہ عمر کے حصے میں ہے تو اس کے تین بڑے فیکٹر ہیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں نمبر ایک اس کے پیرنٹس نمبر ٹو اس کی سوسائٹی نمبر ٹھری اس کا انسٹیوشن ادارہ جو سکول ہو سکتا ہے کالج ہو سکتا ہے اور یونیورسٹی ہو سکتی ہیں اب کیا ہو رہا ہے ہم ابھی اس سوچ میں ہیں کہ یہ جو تین پلرز ہیں اس میں جو سوسائٹی کی پلر ہے وہ اسی طرح انٹیکٹ ہے لیکن اس پلر کو ایک نئے پلر نے ریپلیس کر دیا ہے اور وہ کونسا ہے وہ ہے یہ سوشل میڈیا کا پلر میں سمجھتا ہوں اب ایک بچے کے اوپر تین چیزیں جو اثر انداز ہو رہی ہیں وہ ٹرائنگل اس طرح ہو گئی ہے پیرنٹس سوشل میڈیا اور اس کا ادارہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک محل ہے ایک شہر ہے ایک تاؤن ہے ایک گاؤں ہے اس میں ایک بچہ کس برائی میں مقتلع ہے بچہ سکول سے آتا ہے گھر میں ماں باپ سے بیٹھتا ہے گپ لگاتا ہے اس کے بعد وہ گلی میں جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کیلتا ہے اکرام اسلام ندیم سلیم اس کے جو بھی دوست ہیں وہ پیرنٹس کو پتا ہیں خالو کو بھی پتا ہیں چاچو کو بھی پتا ہیں فکروں کو بھی پتا ہیں everybody knows کہ ہمارا بچہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی کن کے ساتھ دوستی میں مقتلع ہے ان کی کمپنی کیسی ہے ان کا کریکٹر کیسا ہے اگر کہیں ہوتا تھا تو چاچو خالو کوئی کہیں نہ کہیں سے انپوٹ اپنی دے دیتا تھا کہ یار اس کی کمپنی خراب ہے اب کیا ہوتا ہے آپ کا بچہ سکول سے آتا ہے کالج سے آتا ہے وہ موبائل پکڑ لیتا ہے اس موبائل میں وہ ایک کلک کرتا ہے اور اس کے فیس بک پہ پانچ ہزار فرینڈز ہیں سات ہزار فالورز ہیں ایک دنیا میں وہ انٹر ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دنیا میں انٹر ہوتا ہے nobody knows کہ اب اس کے دوست کون ہیں ان کا کریکٹر کیا ہے وہ کس جرم میں مقتلع ہیں وہ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ کس کریکٹر کے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ کون سی چیٹ کر رہے ہیں وہ اس کو کون سی ویڈیوز بیج رہے ہیں یہ انہیں کون سی ویڈیوز بیج رہے ہیں وہ انہیں کون سا دھنداز اکھا رہے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں فیس بک پہ آپ کا بچہ یوٹیوب پہ آپ کا بچہ آپ کا جوان بیٹا بیٹی کون سی ریلز دیکھ رہے ہیں کون سی شوٹس دیکھ رہے ہیں کون سی ان کو ویڈیوز آ رہی ہیں nobody knows anything ماں باپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا ماں باپ تو اب بہت سارے ایسے ہیں ابھی بھی جو 50 اس کی ایج میں ہیں ان کو تو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں وہ یوز ہی نہیں کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ پھر کیا ہوتا ہے ایک دم خبر آتی ہے کہ ایک بہت بڑے افسر نے شہر میں خودکوشی کر لی خبر آتی ہے کہ ایک بہت بڑے بزنس مین کی خبر آتی ہے کہ ایک بہت بڑے شخص کی مجھے آج بھی یاد ہے ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے استاد ہیں ان کے ایک خبر ملی ہمیں کہ ایک بیٹے نے سویسائیڈ کر لی چوتھی منزل سے کود کے اس نے خودکوشی کر لی اب والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جھگڑا چل کیا رہا تھا یہ ہو کیا رہا تھا ہمارے بچے کے ساتھ یہ ایک دم خبر کہاں سے آئی ہے فیملی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو بہت بڑا افسر تھا گریڈ ٹونٹی ٹونٹی ون کا یہ جو لاکھوں کروڑوں کا بزنس مین تھا یہ اس کے ساتھ ایک دم کیا ہو گئے یہ وہ بنیادی وجہ ہے جو اس وقت اس طرح کے سکینڈلز کی وجہ بنتی ہے آپ کی بچی آپ کا بچہ آپ کی یونیورسٹی میں کن حرکتوں میں مبتلا ہے کسی کو نہیں پتا ماں باپ گوارہ بھی نہیں کرتے بہت بزی ہوتے ہیں ماں باپ آن طور پر ماں باپ ایک الگ سے دنیا میں مبتلا ہے ان کو تو فکر ہی نہیں ہے دوسری طرف ہماری ڈراما انڈسٹی ہماری فلم انڈسٹی کیا رول پلے کر رہی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے صرف یہ کہہ دینا کہ یہ اساتذہ کا قصور ہے یہ یونیورسٹی کا قصور ہے وائس چانسلر کو ہٹا دو چانسلر کو ہٹا دو یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے مسئلہ کا حل ہے کہ آپ اس پہ دیکھیں کہ یہ اس کی جڑ کیا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ آپ مکمل طور پر انڈولوڈ ہیں ان کے فیس بک فرینڈ آپ بنیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ فیس بک پہ یوٹیوب پہ کیا چیزیں دیکھ رہا ہے اور اس کے موبائل میں کیا چیزیں چل رہی ہیں اس کے ویٹس ایپ پہ اگر لوک لگا ہوئے تو اس میں کون کون سی چیٹس ہیں وہ کیا کر رہا ہے اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو پیٹ پہ جانے سے پہلے آپ معاملہ دیکھ سکتے ہیں ہم بھی یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے ہیں یونیورسٹیوں میں سمسٹر سسٹم بھی ہے اینول سسٹم بھی ہے اتنی جلدی اتنا کچھ نہیں ہو جاتا سوری ٹو سی میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ہمیشہ ایک جوائنٹ وینچر ہوتا ہے جو اس طرح کے واقعات آتے ہیں صرف اساتذہ کا قصور نہیں ہے اور نہ ہی صرف طالبات کا قصور ہے یا سٹوڈنٹس کا قصور ہے بعض زفعہ تو ایسے ہوتا ہے مجھے ایک تیچر نے بتایا ایک بہت بڑے ادارے کے کراچی میں سربراہ ہیں انہوں نے اس موضوع پر بات ہو رہی تو انہوں نے کہا سٹوڈنٹس آ کے بلیک میل کرتے ہیں تھریٹ کرتے ہیں ان چیزوں کی بنیاد پر تھریٹ کرتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتے ہیں سوشل ویڈیا کی وہ کہتے ہیں ہم ایسے کر دیں گے ہم ایسے کر دیں گے اور آپ کو وہ انوالو کر لیتے ہیں ٹریپ کر لیتے ہیں پھر وہ آپ کے ساتھ جو چاہتے ہیں آپ سے وہ کروانا چاہتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں ان کو مارکس چاہیے ان کو اچھا سی جی پی اے چاہیے اچھی جاب چاہیے اچھا آپ کو ان کو ڈگری چاہیے ان سب مسئلوں کا حل یہ ہے کہ یہ جو تین بنیادی پلرز ہیں اب میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ایلیٹ کلاس کے سکول ہیں بڑے بڑے سکول ان کے اندر کیا ہو رہا ہے شاید کبھی اس طرح کا کچھ سکینڈل مسالے کے ساتھ پیش کرے تو پھر پتا چلے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے لیکن اس سے پہلے کہ ہمارا سب کچھ تباہ برباد ہو جائے ہم اس چیز پر کنٹرول کریں ادارہ پیرنٹس اور سوشل میڈیا اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس سوشل میڈیا پہ خاص کر پیرنٹس کو کام کرنے کی ضرورت ہے یہ جو ماں باپ کا ایک رویہ ہے کہ وہ رات کو آتے ہیں دس گیارہ بجے اور وہ سمجھتے ہیں بچہ بہت اچھا چل رہا ہے اور پھر ایک دم اللہ معاف کرے ان کے سامنے کوئی پریجڈی سامنے آتی ہے وہ پھر ایسا ہوتا رہے گا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے میں آپ ہم سب مل کر رول پلے کریں تو اللہ کرم کریں شکریہ موسیقی